اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے اسٹی موم ٹیبلٹ کے بارے میں دوستو اسٹی موم ٹیبلٹ کے فارمولیشن میسو پروسٹول ہے آج ہم جانیں گے اسٹی موم ٹیبلٹ کو کن مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرنی چاہیے اور اس کی سائیڈ ایپیکٹ یعنی نقصانات کیا ہے تو بینہ ٹائم زیادہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو نہیں پتا کہ ایک ہفتے سے لے کر تین ماہ تک کے حمل کو کیسے ختم کریں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسٹی موم ٹیبلٹ جس کی فارمولیشن میسو پروسٹول کو اسٹی موم ٹیبلٹ کی اس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے ایبورشن کے لیے اسٹی موم ٹیبلٹ کا تعلق آپ کی پریگنسی کی ڈیوریشن پر منحصر ہے یعنی اگر آپ نے چار ہفتوں کی پریگنسی ضائع کرنی ہو اس کے لیے اسٹی موم ٹیبلٹ کا ڈوز الگ ہوگا اور کوئی بارہ ہفتوں کی پریگنٹ ہوگی اس کے لیے ڈوز الگ ہوگی دوستو اسٹی موم ٹیبلٹ کو میدے کی السر ختم کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے مختلف دردکش عدویات جیسے ایسپرین، آئیبوپروفان، نپروکسن اور ڈکلوفینک وغیرہ ان عدویات کی استعمال سے سٹمک السر یعنی میدے میں زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے خاص طور پر جو پہلے سے میدے کی کسی بیماری کا شکار ہو ان میں یہ خطرہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو سٹمک السر سے بچنے کے لیے دردکش عدویات کے ساتھ ساتھ میسو پروسٹول بھی استعمال کروائی جاتی ہیں میسو پروسٹول کے استعمال سے میدے میں تیضابیت بننے کا عمل آہستہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میدے کی تیضابیت اور جلن کا خاتمہ ہو جاتا ہے حاملہ خواتین، سٹمک ایسیڈیٹی یعنی اگر میدے میں جلن ہو تیضابیت ہو تو میسو پروسٹول کا استعمال بلکل بھی نہ کرے کیونکہ اس سے بچہ ضائع ہو جائے گا دوستو اسکات حمل کے لیے یعنی پریگرینسی ضائع کرنے کے لیے اس کا خوراک تین دن پر مشتمل ہوتا ہے پہلے دن دو گولی صبح دو دو پیر اور دو گولی شام کو دوسری دن دو ٹیبلٹ صبح اور دو ٹیبلٹ شام کو تیسری دن بھی دو ٹیبلٹ صبح اور دو ٹیبلٹ شام کو اگر یہ ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھوائیں تو زیادہ بہتر رہے گا اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ پر دوستو ایک بات بتاتا چلو ہر میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن یہ اس صورت پیش آتے ہیں جب اسے لمبے عرصے تک یوز کیا جائے یا اس میڈیسن کی اوورڈوز کرتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس دوا کو استعمال نہ کرے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دوستو ڈائہریہ یعنی اسحال موشن مطلی کے پیٹ میں درد کبز سر میں درد شامل ہیں دوستو اگر آپ کو مزید کچھ جاننا ہو اس ٹیبلٹ کے بارے میں تو کمنٹ کر کے دیجئے میں آپ کی کمنٹ کا جواب دوں گا اوکے اللہ حافظ